جیساللام علیکم میں ہمارو عصان اور آپ دیکھتے ہیں اساس پوائنٹ ٹو پانسیرو آج کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ ایسے اسٹورنٹس اور ایسے لوگ جن کے پیسے نہیں آ رہے ہیں وہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیرہ مائی کے بعد ان کے پیسے آنا شروع کروں تو تیرہ مائی کے بعد تیرہ مائی کو نہیں آنا تو تیرہ مائی کے بعد پیسے آنا تھا لیکن جو اس ویڈیو میں آج میں ملی آپ کو بتانا جارہا ہوں یہ چیز ہے وہ جو پیسے آنا وہ تو ملنے شروع اکی لیکن دو لوگوں کو پیسے نہیں ملے گئے جن کے ابھی دیکس سروے نہیں ہوئے اور سروے ہوئے تو وہ دت پناہ دی نہیں ہوئے اس کا سٹیٹس آئیہ آ رہا ہوتا ہے اس مطلب سٹیٹس آئیہ آ رہا ہوتا ہے جب وہ پناہ رہا ہوتا وہ ٹیپ ان کو پیسے ملیں گے لیکن اس کے بعد لوگ ملیں گے وہ ایک مائنیاں ان کو ملیں گے تو اس لیے آپ تنشن پریشانی نہ لیں آپ کو پیسے ملتے لیں دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو یہ پیسے ملنے تھے یا جنوں نے یہ کام کرنا تھا ان کو بھی یہ ملتے لیں لیکن آج جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کاللشپ سے بڑی چیز بتانے جا رہا ہوں بہت سے ایسے سٹوڈنٹس جن نے ڈیفرنٹ کالجز میں جا کے داخلہ لیا ڈیفرنٹ ایفیسی کرنے کے بعد میڈیکل کرنے کے بعد جو انہیں داخلہ لینا تھا وہ داخلہ آ کے لینا تھا میڈیکل میڈیکل کالجز میں تو اس کو کہتے ہیں ایم ڈی گیٹ یا یہ گیٹ وہ اس کو کرتے ہیں اب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ تمام ایسے ایفیلیٹڈ کالجز ہوتی ہیں جو کہ اس چیز کو آن کرتے ہیں مرد وہ اس کی تیاری کرواتے ہیں تیاری کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہیوی رکھ میں بڑھتے ہیں مرد ستر ہزار سیزار ایک لاکھ ربے بھی بڑھتے ہیں تاکہ ان کا کسی اچھے جنرل کالج میں ایڈیوشن آگیا ہے تو وہ پیسے بڑھتے ہیں اور ان کو بڑھنے پڑھتے ہیں لیکن اس مسئلے کے لیاغ سے میں گورنمنٹ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں دونوں باتوں سے اسلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کے لیاغ سے یہ بات سنی اور سننے کے بعد یہ بات کہی کہ ان بچوں کے لیاغ سے ان کا خیال لکھا گیا ہے جیسے بی ایس لیول پر ڈیفرنٹ ٹرائیٹ کالجز بی ایس کروا رہے تھے اور بہت زیادہ ہائیوی اماؤنٹ پر کروا رہے تھے انہوں نے کے کیس کو لوگ کر دیا تو بی ایس کے لیول کے بعد انہوں نے گورنمنٹ جتنے بڑے کالجز تھے انہوں نے ہر شہر میں بی ایس لیول وہاں سٹارٹ کروا دیا تو ان کی کافی اتداد بی ایس لیول پر متج لے گئے اور گورنمنٹ کالجز اور ڈیری کالجز تھے وہ ہائیوی ہو گئے ملو اچھا متضام ہو گئے اور جو کالجز میں ٹیچرز بیٹھے انہوں نے ہوتیلائز کیا اور اس سے کافی پائدہ ہوا اور وہ اسی بچے اسی آریا کے اسی میں رہ گئے سیکنڈ بات اس میں یہ تھی کہ انہوں نے نیا سسٹم سٹارٹ کروا دیا کہ ای کائٹ اور ایم بی کائٹ وہ سٹارٹ ہو گئے میڈیکل کالجز کی انٹری ریسٹ کیلئے تیاری کروا جاتی ہے ڈیفرنٹ کالجز کیلئے تیاری کروا جاتی ہے تو یہ بھی انہوں نے کالجز میں سٹارٹ کروا دیا بڑھا گئے اس میں سے اسے تمام ٹیچرز جو یہ پڑھائیں گے تو ان کو ایک لاکھ روپے مہانہ دیا جائے گا کم سے کم یہ ستر سے چالیس سے ستر دن تک جنور ہوتا ہے جس میں آپ کو پڑھانا ہوتا ہے تو ایک لاکھ روپے جو بندہ ٹیچنگ کو ترکا رہا ہے اگر اسی سیڈیکٹر فیزیس کیمسٹری بائی ہو رہا ہے تو اسی میں سے اس کو دے دیا جائے گا یہ بہت بڑی اچھیفمنٹ ہے بہت زبردست سٹپ ہیں تو یہ اس چپ کو یوٹلائز کرنا چاہیے ان لوگوں کو بڑھائی کرنا چاہیے جو اس میں ٹیچرز